دوستو ایک گاؤں میں ایک بزرگ لیتا تھا جس کے تین بیٹے تھے ایک بھولا بھولا تھا اور دو بہت لالچی تھے بھائی جان مجھے لگتا ہے اپا کی طبیعت بہت زیادہ نازوک ہوتی جا رہی ہے پراپٹی کی بات ابھی کر لیتے ہیں اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا صحیح کہہ رہے ہو بابو جی مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت بہت زیادہ قراب ہے ڈاکٹر کو آنے میں دیر لگ جائے گی ایسا کرتے ہیں جو پراپٹی ہے نا وہ ہمارے نام کر دو جی بابو جی آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم شہری لوگیں شہر میں رہتے ہیں اور ہم نے اپنے کریئر کے بارے میں بھی سوچنا ہے بابو جی آپ ہماری پراپٹی یہ تو دیاتی ہے دیات میں کھیتی باری کر کے اور مال مغیرہ پال کے حضارہ کر لے گا ہم شہری ہیں حضارہ نہیں کر سکتے میں نے تمہارے بارے میں پہلے سے سوچ رکھا تھا میرے پاس دو لاکھ روپی آئے اور یہ ایک بائیک ہے میں آپ دونوں بھائیوں کو دے دیتا ہوں آپ اپس میں بانٹ لو یہ نہیں نہیں ابا جی وہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں ہم سونے کا کمرہ سونے کا کمرہ اس کا کیا بنے گا وہ آپ اس کو دینا چاہتے ہو یہ تو دیاتی ہے کھیتی باری کر کے ہم شہری ہیں ہم شہر میں رہے کے ہم شہر نہیں کر سکتے ہمیں وہ باپ دادا کا سونے کا کمرہ ہے وہ ہمیں دے دو وہ سونے کا کمرہ میرے پاس ہے وہ میں نے کسی کو امانت کے طور پر دیا ہوا ہے میں نے دینے اس کے پانچ لاکھ روپے اگر وہاں پانچ لاکھ ان کو دے دیتے ہو تو وہاں آپ کو مل جائے گا میں ان کا پتہ آپ کو بتاتا ہوں آپ چلے جائیں ان کو پانچ لاکھ روپے ابھی دے دیں آپ کو وہ سونے کا کمرہ دے دیں جی جی ہم اچھا ہوا بابو جی دو لاکھ رومورٹ سیکل آپ اس کو دے دو وہ سونے کا کمرہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کا پتہ بتا دے وہاں ہے کہاں میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں وہ ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر ہے کوئی بات نہیں وہ آپ تائے کرلو گے کرلیں گے چلو ٹھیک ہے وہ جاتے جاتے درخت ہیں تین ان میں سے جو آخری تیسرا درخت ہے وہاں پہ باب ایک بیٹھا ہوگا اسے آپ تینکیو کہو گے وہاں کو تھپڑ مار دے گا آپ وہاں سے نقشہ لے لینا اور وہ ساتھ میں ہی ہے وہ نقشہ جب ساتھ نقشہ لے کے جاؤ گے تو آپ کو وہ نقشہ بتا دے گا کہ کہاں ہے وہ سونے کے کمرہ اوکے اوکے چال چلتے ہیں بھائی چلو چلتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ آپ آپ نے اب سیڈا چلے جائیں ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر ہے جاتے جاتے راستے سے بائیں مرڈانا بائیں سے اور دائیں مرڈانا سیڈا دیکھنا ایک باغ آئے گا سفیتیوں کا باغ اس کے سامنے تیسے درخت میں ایک بزرگ بیٹھا ہوگا اس سے جا کے نقشہ لے لینا اور ڈھینکیو مت کہنا جیسی ہاتھ پہ تشکیم ایک دو تین بورا کیا ہداے کبھتا پہلے دا ہدا لے وہ سونے کا خضانہ لے ہور کسی کانوروں میں سرگیلہ conventions ش 강حار ہوگا یہ تو بند ہے؟ کھول کر دیکھتے ہیں چلو بابا جی کو گرا دیا بابا جی کچھ ہوا تو نہیں ہے نہیں نہیں ٹھیک بابا جی ہم پانچ لاکھ لے کے آگئے مرا جو سونے کامرا ہے وہ دے دو چلو ٹھیک مجھے پتا ہے تم کس لیا ہے چلو کامرا ہے مزے ہو گئی یہ وہ سونے کامرا ہے یہی ہے وہ سونے کامرا کہا ہے وہ یہ سونے کا کامرا ہے یہ سونے سے کتے ہیں یہ سونے کا کامرا۔ یہ سونے کا کامہ اور یہ سونے کے دہنس جساے کا کامرا جاں ب offices یہ ہی تمہارے باعتمارے میں سونے کا کامرا آج آپ کو آپ لیمکے